خدام کے بندہ سے خدام کے مو کی باتوں کو سنیں گے میں بڑی عزت اور اعترام سے علی چناف پاسٹر سیمول سردار صاحب کو دعوت دوں گا کہ جو خدام خدام نے اپنے بندہ کو دیا ہے وہ ہم سب کے ساتھ شیئر کریں ہم بڑپور تعالیوں میں خدام کے بندوں کو ویلکم کہتے ہیں خدام یسو مسیح کے نام میں آپ ساتھ کی خدمت میں بہت بہت سلام لاس ویک ہم نے سیکھا تھا کہ اسی آیت کو ہم نے پڑھا تھا کہ عبریس کے منصوبے اور خدا کے منصوبوں میں کیا فرق ہے ہم نے تھوڑی سی باتوں کو سمجھا تھا جانا تھا اور آج ایک بڑی دردناک اور بڑی تکلیف نیر بات ہم سیکھیں گے جو آن لائن آف لائن سننے والوں کے لیے ایک بڑی سبق امکوز بات ہوگی ہم اس کو بڑے گوھر سے سمجھیں دیر میں آیت کو میں پڑھتا ہوں آپ کے ساتھ جو میں نے جیسے لکھا ہے آج تابق ہے get ready تیار ہو جائیں تیاری پکرے اس واسطے تو خدا کے سب ہتھیار باندھ لو خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کار سوکتا ہے پہلی بات یہ ہے برے دن میں مقابلہ کار سوکتا ہے عزیز بہن بھائیو جب کبھی آپ چرچ میں دعا کرتے ہیں تو آپ کبھی الفاظوں پر غور کیا کریں اکثر بہن بھائی اس بات کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداون پہ دینی کا دور ہے ہمارے بچے آپ کے قوی ہاتھوں میں محفوظ رہیں دکھوں سے بچے رہیں تکالیف سے بچے رہیں پریشانیاں ان پر نہ آئیں مصیبتیں ان پر نہ آئیں لیکن میں دو تین پوائنٹ آج آپ سے شیر کروں گا اور یقیناً آج ہمیں بڑی برکت ملے گی دوسرا کرنٹھیوں کا خط اس کا گیار ماں باپ اور اس کی دوسری آیت ہم اور تیسری آیت پڑھیں مجھے تمہاری بابت خدا کیسی غیرت ہے کیونکہ میں نے ایک ہی شہر کے ساتھ تمہاری نسبت ہی ہے تاکہ تم کو پاک دامن کماری کی مانت مسیح کے پاس حاضر کرو اس آیت کو سمجھنے کے لیے میرے خیال ایک کسی عالم فاضل کی ضرورت نہیں ہے پالوسر سول کرنٹھس کی کلیسیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ تمہاری نسبت ایک ہی شہر کے ساتھ ہم اس کو روحانی معنی میں بھی لے سکتے ہیں اور جسمانی معنی میں بھی لے سکتے ہیں مطیق انجیل کے پانچویں باب میں اور مطیق انجیل کے انیس باب میں بڑی خوبصور بات وہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ جو کوئی چھوڑی ہوئی سے بیعہ کرتا ہے وہ زمان کرتا ہے اور بائبل مقدس میں ایک پسلی ایک مددگار کا فارمولہ ہے آج اپریس ہمیں اس بات پہ ورغلا لیتا ہے بڑے سارے ممالک میں کسیر الزواج یعنی کہ زیادہ شادیوں کا رواج روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی قائد ہو چکا ہے نافذ ہو چکا ہے سیلف بیٹ لوگوں نے اپنی ہی زندگی میں ان چیزوں کو اڈاپٹ کر لیا ہے تو جو اکلام پالوسستون نے گنتس کی کلیسیا کو لکھا تھا کیا آج وہ بدل گیا ہے کیا آج اس کی حقیقت بدل گئی ہے آپ کہیں گے نہیں تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے اور پاک دامنی کا تعلق ایک شہر کے ساتھ ہے اور ہسکیل میں آئی ٹھیک لکھا ہوا ہے شاید یہ میں ہم لکھا ہوا ہے کہ تیرا خالق خدا تیرا شہر ہے ہمارا خداون جو دلہا ہمارا خداون جو بادشاہوں کا بادشاہ ہمارا خداون جو اپنے لوگوں کو بحثیت دلہا لینے کے لیے بہت جلدی آ رہا ہے پالوسستون لکھتے ہیں گنتس کی کلیسیا کو کہ میں نے تمہاری نسبت ایک کے ساتھ ایک کے ساتھ اور آج بہت ایسے ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ خداون یسو مسیح کو بحثیت خداون بحثیت کفارہ دینے والا بحثیت دلہا بحثیت منجی مانا نہیں چاہتا تو پھر بھی ہم ان کے ساتھ چہری رفاقت کے اندر جڑے ہوئے ہیں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ بڑا جہرا ہے وجہ کیا ہے کہ ہمیں اس بات کو بھول گئے ہیں کہ ہماری نسبت ایک شہر کے ساتھ کوئی ہے اور ایک شہر کے ساتھ نہیں ہے تو پھر ہم پاک دامنی کے ساتھ نہیں ہیں پاکیزگی میں نہیں ہیں ہم مکسر سے ہیں جیسے بہت جگہوں پہ مکس گرین فلور ملتا ہے ساری چیزوں کا اس میں چنے کی دال ہے اس میں لوبیا ہے اس کے اندر مکئی ہے اس میں باجرہ ہے اس میں آٹا ہے وہ مکس گرین فلور ملتا ہے اور اس کا ٹیسٹ جو ہے کیا ہے شوگر کنٹرول میرے بہن پھائیو اس کا ٹیسٹ کسی چیز کا بھی نہیں آگا پائے گا کسی پیسوے چیز کا ٹیسٹ نہیں آئے گا یہی حال آج ہماری کلیسیاؤں کا ہے کہ ایک شوہر کے ساتھ نسبت کی بجائے کثیر شوہر موجود ہیں چڑھ دے سورج نسلام دکھ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں میں ڈرتا ہوں کہ جیسے جس طرح سامپ نے اپنی مکاری سے ہوا کو بہتایا یہ مکاری بڑی بڑی مکاری آج دنیا کے دنما جو ہے بڑی مکاری مکاری بھی کثیر ہو چکی ہے زیادہ ہو چکی ہے مکاری اور اس مکاری میں لوگ بڑے آرام سے بس جاتے ہیں چکنی چپی باتیں سن کر دل بہل جاتا ہے اور پھر ہم اس مکاری میں آ کر اپنے آپ کو اس دلدل میں خود بسا لیتے ہیں بترس کے خاتم میں بڑی بڑی دل ہلانے والی بات دیکھتے بھی ہے کہ جیسے جیسے کتہ اپنی کیا کو اور نیلائی ہوئی سورنی دلدل میں جاتی ہے یہ حال ہے آج کے بہت سارے لوگوں کا جو نیلائی ہوئی سورنی کی طرح اور کتے کی کتے جیسی خسلت رکھتے ہیں اپنے ہی کہہ کھا لکھے دوسری بات بے ایمانوں کے ساتھ نا ہوار جوئے میں نا جدو دوسرا کرنکتیوں چھٹے بات بھی چوہ دنی آیت پڑھ رہا ہوں کیونکہ راست بازی اور بیدینی میں کیا مل جون یا تاریکی اور یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت وسیق و بلدال کے ساتھ کیا موافقت یا ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ اور خدا کے مقدس کو خطوں سے کیا مناسبت کیونکہ ہم زندہ خدا کی خدا کا مقدس ہیں کیونکہ چنانچہ خدا نے کہا میں ان میں بسوں گا میں ان میں چلوں پھروں گا میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری حکمت ہوں گے اس واسطے خداوند فرماتا ہے ان سے باہر نکل آؤ اور ناپاک چیز کو ناچھو میں تم کو قبول کر لوں گا اور میں تمہارا باپ ہوں گا تو میرے بیٹے بیٹیاں ہوں گے یہ خداوند قادر مطلق کا قول ہے اور خدایش چونتیس باپ کو جب آپ پڑھتے ہیں نا وہاں پہ ایک بیٹی دینا کا ذکر جو اپنے گھر سے نکلی تھی اور پھر اس کے بعد قتل و غارت وہاں پھر ہو گیا تھا میں اس کی ریٹیل میں نہیں جانا چاہوں گے کیوں نکلی تھی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے باپ کو اور اپنے بھائیوں کو بتائے بغیر اپنے گھر سے نکلی تھی اور ان لوگوں نے اسرائیل کے نہیں تھے اس کے ساتھ مباشرت کیا اس کو زلیل کیا اس کو بدنام کیا اور پھر اس کے بعد قتل کا سماں شروع ہو گیا اس لیے کہ وہ بہن وہ بیٹی بھول گئی تھی کہ بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہمار جوگے میں نہیں جانا عزیزو خدا نے منع کیا تھا عملیکیوں کے ساتھ معابیوں کے ساتھ امونیوں کے ساتھ فلسنیوں کے ساتھ بیاشادی کرتے سے سمسون بھی ان کے پاس گیا تھا ہنکھیں نکلوا کے واپس آیا تھا کیا زندہ تھا وائے آئی ڈیٹ باڈی تھی سو اگر ہم یہ آج سبق سیکھیں کہ بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہمار جوگے میں نہ جوگے اور ان کو آگے لکھا ہوا ہے کہ نہ پاک چیزوں کو نہ چھوو کچھ دنوں کے بعد قربانی ہونے والی ہے بہت لوگ ملائی بھوٹی کھائیں گے کیا وہ کہتے ہیں کہ اید الازہا کہتے اید الازہا ہیں قربانی اسماعیل کی مانتے میرے بہن بھائی دکھ سے باتیں کروں گا تکلیف مجھے میرے اندر بہت ہے کہ ان سب چیزوں سے ہمیں باہر آنا ہے پھر ہم اسمانی باپ کے بیٹے اور بیٹیاں اور خداون ہمارا قادرِ مطلق خدا کہلائے سو بے دین شخص جوائیول مقدس کے مطابق ایمان نہیں رکھتا وہ شخص بے دین ان سے باہر نکل گا اور خداون کہتا ہے کہ اگر باہر نکلو گے تو پھر میں تمہارا خداون ہوں میں تمہارے اندر رہوں گا تمہارے پاس رہوں گا بسا رہوں گا تم میرے لوگ ہوں گے میں تمہارا خدا اب چوتھے باہر میں آج رہے پلیس دوسرا کلمتیوں چوتھے باہر کی تیسری چوتھی آر پڑھتی لکھا ہے اور اگر ہماری خوشکبری پر بڑھتا پڑھا ہے تو ہلاک ہونے والوں ہی کے پاس پڑھا ہے خداون یسو مسیح کے دور میں بھی خداون یسو مسیح نے اپنے شکلوں کے ذہن کو بولا تھا وہ کتاب مقدس کو پڑھنا شروع ہو گئے تھے سمجھ گئے تھے کتاب مقدس کو اور کئیوں کی اکلوں پر پردہ پڑھا ہے کئیوں کی آنکھوں پر پردہ پڑھا ہے سہول کی طرح وہ لوگوں کو پارنے کے مارنے کے دنے گئے تھے اور یہاں پر دکھا ہے خلاق ہونے والوں ہی کے واسطے پڑھا ہے یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی اکلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا تھے اس جہان کے خدا کو وہ زندہ خدا مانتی ہیں اور جو زندہ ہے تابدہ ہے موجود ہے ہماری شفایت کرتا ہے اس کو سیکنڈ نمبر پر رکھا اور پھر مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی روشنی کو اپنے اوپر پڑھنے نہیں دے روشنی پڑھے گی گناہ نظر آئیں گے بدیاں نظر آئیں گے ناپاکیاں نظر آئیں گے اس سے توبہ ہم کر لیں گے جب توبہ کر لیں گے تو پھر خدا ہمیں معاف کر کے اپنے جلال پر چھپا لے گا پہلا تموتیس چوتھا باپ مقالب پیس پہلا تموتیس چوتھے باپ کی پہلی آئت بہر سے پڑھتے ہیں سمجھ کے ساتھ پڑھتے ہیں اسی ہی ایماندار خداوند یسو مسیح کو ماننے والے لوگ نائکی پہ کام کرتے ہیں نائکی ایک ہے نائکی جس کا پرشان ٹک سہے ٹک سب کچھ ٹھیک ہے بدپرستہ کار لو وہ بھی ٹھیک ہے ذاروں پی لو وہ بھی ٹھیک ہے مزار پہ چل جو وہ بھی ٹھیک ہے کچھ کھالو وہ بھی ٹھیک ہے کچھ نہ کھاؤ وہ بھی ٹھیک ہے جر جاؤ پھر بھی ٹھیک ہے نہ جاؤ پھر بھی ٹھیک ہے ب commands برگشتگی کا ایک دور ہے کٹھن دور ہے برگشتگی کا اور اس دور میں آج لوگ بھس کے رہ چکے ہیں اس ناپاکی سے نکلنے کی ہمیں ضرورت ہے اس ناپاکی سے جب تک ہم نہیں نکلتے تب تک ہم اسمانی باپ کو اپنا باپ نہیں کہہ سکتے تو اربانی سودہ پڑھو ہزانہ پڑھو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھے گا دیکھا یہ چھوٹے آدمیوں کی ریاہ کاری کے باعث ہوگا جن کا دل گویا گرم لوہے سے داغا کیا ہے اور آگے لکھا یہ لوگ بیاء کرنے سے منع کریں گے کھانوں سے پرہیز کریں گے بڑا کچھ یہ کریں گے لیکن یہ خدا کی قدرت کو اس کے کلام سے پاک نہیں ہونا چاہتے ماتی کی انچھیل باروہ باپ نکالیں پیس یہاں پہ ایک شخص کا ذکر ہے جس کے اندر بدروہ تھی اور بدروہ کراویں یہ سمسی نے کال دی اور جب ہم اس کی باروہ باپ بھی تنتالیس آیت سے پڑھتی ہیں نا جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے تو سوکھے مقاموں میں آرام ہوتی ہے اور نہیں پاکتی ہے پھر کرتی کیا ہے وہ اپنے ساتھ ساتھ اور بری روحوں کو لے کر آتی ہے یہاں کی انچھیل چودہ پندرہ سولہ باپ آپ کو گور سے پڑھیں جہاں پہ خداون یسو مسی نے خود کہا ہے کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا اور جب تک کسی شخص کی زندگی میں باک روح نہیں آ جائے باک روح کی قدرت ٹھہر نہ جائے اس کے اوپر تسلط ساتھ ناپاک بدروحوں کا ماجود رہتا ہے کیونکہ ایک وقت میں خدا کا پاک روح یا بری روح انسان پر قبضہ کر سکتی ہے ہم یہ کبھی نہیں کہہ سکے کہ سنڈے کے سنڈے فرائیڈے کے فرائیڈے تو میں پاک روح سے بھر جاتا ہوں بھر جاتی ہوں اور باقی فائیو ڈیز میں بری روحوں کے تابع رہتی ہوں رہتا ہوں possible نہیں ہے اس لیے وہ اپنے ساتھ ساتھ بری روحوں کو لے کر آتی ہے اس میں داخل ہو کر وہاں بستی ہے اور اس آدمی کا حال پچھلے حال سے بھی بد کر بجاتا ہے اس زمانہ کے بری لوگوں کا حال بھی ایسا نہیں ہے اس زمانہ کے بری لوگوں کا حال ایسا ہے میرے عزیز بہن بھائیو ہم نے دو تین حوالے سبجے ہیں پہلی بات ایک شہر کی ہے دوسری بات ناہاں وارجوں میں نہیں جتنا دیسری بات ہم نے بڑے سمجھ سے سیکھتا ہے اور پھر جب یہ ساری صورتحال انسان کی زندگی میں آ جاتی ہے تو بری روحوں کا قبضہ اس شخص پر ٹھہر جاتا ہے جس کا انجام موت نہیں ہلاکتا ہے مرنہ تو سب میں ہیں ہلاک چند ایک لوگ ہوئے جو ابلیس کے قبضہ کے اندر رہیں اب اس کا حل کیا ہے یونا کا خط نکالیں بریس پہلا یونا کا خط اس کا پہلا باہ اس کی ساتھنی آیت اور نامی اگر ہم نور میں چلیں جس طرح وہ نور بے ہے تو ہماری آپس میں شراکت اور اس کے بیٹے کا خون بیٹے یسو کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے اور نامی آیت میں دکھا ہے کہ اگر ہم گناہوں کا اقرار کریں اور ہمارے گناہوں کے پاک کرنے اور ہمیں ساتھ نراستی سے پاک کرنے میں سچا اور نادر ہے اور اگر ہم نہیں ایسا کرتے گناہ سے چھٹکارہ نہیں پاتے تو ہم جھوٹے ہیں جھوٹ کا ساتھ دیتے ہیں اور جھوٹ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ابلیس شیطان سام اس جہان میں جھوٹا نہیں جھوٹ کا باپ ہے تو پھر جو جھوٹ کا باپ ہے ہم اس کے بچے بن جاتے ہیں جھوٹ سے جھوٹ سے مکاری سے بدپرستی سے ناپاکی سے باہر آنے کی سکت ہے پہلا دوسرا تصدیق کیوں اس کا تیسرا باپ اس کی حسری ہے پہلا دوسرا تصدیق کیوں دوسرا تصدیق کیوں تیسرا باپ اس کی حسری لکھا ہے مگر خداون سچا ہے وہ تم کو مضبوط کرے گا اور اس شریر سے محفوظ رکھے گا ہماری سپر ہماری ڈال ہمارے چھپنے کی جگہ لشکروں کا خدا قوموں کا خدا ضبورنس لکھتا ہے کہ کسی کو تو رتھوں کا رتھوں کا بھروسہ ہے کسی کو گوڑوں کا بھروسہ ہے لیکن ہم جاکوب کے خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ ہمیں اس شریر سے محفوظ رکھے گا اور خداون میں ہمیں تم پر بھروسہ ہے کہ جو حکم ہم تمہیں دیتے ہیں اس پر عمل کرتے ہو اور کرتے بھی رہو گے خداون ہمارے دلوں کو خدا کی محبت اور مسیح کے زبر کی طرف ہدایت کریں تو میرے بہن بھائیو خداون اچھا ہے وہ اپنے لوگوں کو ان ساری تکالیف سے دکھوں سے محفوظ رکھے گا تیسری بات پہلا تسلیق کیوں پانچ میں بھائیو تئیس سو بھی سائے خدا جو اتمنان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو بلکل پاک کریں پاک کرنے والا اسمانی باک پاک کرنے والا یسو کا لہو سنبھالنے والا یسو کا لہو اتمنان دینے والا خداون یسو مسیح یونہ چودہ میں کیا لکھا ہے تمہارا دل نانگ گبرائے تم خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی ایمان رکھو میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا ہوں کامل اتمنان خداون یسو مسیح کے پاس ہے اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداون یسو مسیح کے آنے تک پورے پورے اور بے ایم پیفوز نہیں ہمارا بلانے والا سچا ہے وہ ایسا ہی کرے گا آئے بھائیو ہمارے واسے دعا کرو اور پھر آخریت لکھا ہے ہمارے خداون یسو مسیح کا فضل تم پر ہوتا ہے تو عزیز بہن بھائیو قبلیس کی سکیموں کو جان چاہیں وہ کیسے ہماری زندگی بھی کام کرتا ہے اور وائز کی کتاب کے بارویں باپ نے بڑی خوب تربات بڑی مزے کی بات آج ہے اس کو اپنی کنکلین کے طور پر بات کریں گے اس کو حاصل کلام کے طور پر بات کریں گے وائز کی کتاب بارویں باپ تھی پہلی آیت میں وائز لکھتی کلمان بادشاہ نصیت کرتی ہے اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کوئی یاد بات جبکہ ہنوز برے دن نہیں آئے اور وہ برس نزدیک نہیں ہوگے جن میں تو کہے گا ان سے مجھے کچھ خوشی نہیں سورج تاریخ ہو جائے گا چاند اور ستارے تاریخ ہو جائیں گے بادل کا پانی جمع نہیں ہوگا اس ساری باتیں ہیں برے دنوں اور ان برے دنوں سے ہمیں آج بچنے کے ساتھ پلیز بی گیٹ ریڈی اپنے آپ کو خداون یسو مسیح کے پاک ہاتھوں میں سونپے سونپے پھر ایک بڑا کام ہو جائیں خداون پوچھیں اور آپ کو اسلام کے وسیلہ سے خسر کریں موسیقی 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 ربا کام ہو جائیں موسیقی موسیقی موسیقی